روٹ ویلر ایک بے خوف اور خطرناک ڈاگ بریڈ ہے جس کا اوریجن جرمنی سے اس کی ہائیڈ 61 سے 79 سنٹی میٹر اور ویڈ 85 سے 60 کے جی تک ہو سکتا ہے روٹ ویلر کی بائٹ فور 305 پی ایس آئی تک ہوتی ہے لیکن آج میں آپ کو ایسے دس ڈاگ بریڈ کے بارے بتاؤں گا جو روٹ ویلر کو آسانی سے دارہ شاہی کر سکتے ہیں چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ٹین کین کورسو یہ ایک ایٹیلین بریڈ ہے جس کی بائٹ فور 700 پی ایس آئی تک ہوتی ہے جو کہ روٹ ویلر سے کافی زیادہ ہے اس کی ہائیڈ 62 سے 70 سنٹی میٹر اور ویڈ 45 سے 50 کے جی تک ہوتا ہے کین کورسو اگنیڈر اور طاختور ڈاگ ہے جو روٹ ویلر کو آسانی سے دارہ شاہی کر سکتا ہے نمبر نائی فلا بریزلیریو اس ڈاگ کو برازیل میں جنگلی جانوروں کا شکار کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک وشال ڈاگ ہے جس کی ہائیڈ 65 سے 75 سنٹی میٹر ویڈ 64 سے 82 کے جی اور بائٹ فور 230 پی ایس آئی تک ہوتا ہے فلا بریزلیریو جو آسانی سے جنگلی جانوروں کو شکار کر لیتے ہیں ان کے لئے روٹ ویلر کو شکار کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے نمبر ایٹ بوربوئل یہ ایک وشال اور طاختور ڈاگ بریڈ ہے جس کا استعمال جنگلی سور اور بابونز کو شکار کرنے کے لئے کیا جاتا ہے بوربوئل کی ہائیڈ 64 سے 70 سنٹی میٹر اور ویڈ 64 سے 89 کے جی تک ہو سکتا ہے اس ڈاگ کی میسیب بائٹ فور 450 پی ایس آئی تک ہوتی ہے جو کہ روٹ ویلر سے کافی زیادہ ہے اور یہ جود میں آسانی سے روٹ ویلر کو ہرا سکتا ہے نمبر سیون پریسہ کناریو یہ ایک سپینک بریڈر جس کی ہائیڈ 65 سے 85 کے جی تک ہو سکتا ہے پریسہ کناریو ایک خاتک ڈاگ بریٹ ہے جو انسانوں کو بھی موت کی گھاٹ اتار چکی ہے تو اس کے لئے روٹ ویلر کو موت کی گھاٹ اتارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کی میسیب بائٹ فور 540 پی ایس آئی تک ہو سکتی ہے نمبر سکس ٹو سائنو یہ ایک جیپنیز ڈاگ ہے جسے کتوں کی لڑائی میں استعمال کیا جاتا ہے ٹو سائنو کی ہائیڈ 62 سے 82 سنٹی میٹر ویڈ 361 کے جی اور بائٹ فور 556 پی ایس آئی تک ہو سکتی ہے ٹو سائنو ہر کمپیریزن میں روٹ ویلر سے کافی زیادہ ہے اس لئے یود میں ہی آسانی سے روٹ ویلر کو دھارشہ ہی کر سکتا ہے نمبر فائب ڈوگر جنٹینو یہ ایک مسکلر اور تاختور ڈاگ ہے جس کا استعمال جنگلی سور اور پہاڑی شیر کو شکار کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ڈوگر جنٹینو کا اوریجن ارجنٹینہ سے اس کے بائٹ فور 500 پی ایس آئی تک ہو سکتی ہے جو کہ روٹ ویلر سے کافی زیادہ ہے ڈوگر جنٹینو کی ہائیڈ 68 سنٹی میٹر اور ویڈ 45 سے 45 کے جی تک ہو سکتا ہے نمبر فور بولی کتہ یہ ایک نیڈر ڈاگ ہے جس کا اوریجن اپنے بھارت سے بولی کتے کی ہائیڈ 81 سے 89 سنٹی میٹر اور ویڈ 70 سے 90 کے جی تک ہو سکتا ہے روٹ ویلر اس کا وشال شریعت دے کے شاید اس سے پنگا لینا چاہے گا نمبر ثری اکثرا ملک لیسی یہ ایک ٹورکی ڈوگر جس سے بھیڑیوں کا شکار کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اکثرا ملک لیسی کی ہائیڈ 84 سے 89 سنٹی میٹر اور ویڈ 62 سے 85 کے جی تک ہو سکتا ہے اکثرا ملک لیسی اکثانی سے روٹ ویلر کو دھارہ شائی کر سکتا ہے وجہ ہے اس کا وشال شریعت یہ ایک وشال ڈوگر جس کے ہائیڈ 46 سے 86 سنٹی میٹر ویڈ 41 سے 86 کے جی اور بائٹ فور 550 پی ایس ای تک ہوتی ہے اتیاز گواہ جب بھی ٹی بیٹن مستی اور روٹ ویلر میں لڑائی ہوئی ہے جیت ہمیشہ ٹی بیٹن مستی کی ہوئی ہے نمبر ون کنگل یہ ایک وشال ٹورکی ڈوگر جس کے ہائیڈ 70 سے 86 سنٹی میٹر ویڈ 48 سے 60 کے جی تک ہو سکتا ہے سارے کتوں میں کنگل کی بائٹ فور سب سے زیادہ 743 پی ایس ای تک ہوتی ہے روٹ ویلر کو اپنی شامت نہیں بلوانا ہے کنگل سے یوت کر کے